موسیقی 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 کہ جو ہے سم مل کر اللہ کے دین یعنی رسی سے مراد اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف پیدا نہ کرو اللہ رب العالمین نے فرمایا آئیے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی مفتگو کو آگے بڑھاؤں گا یہ حدیث متفق علی بھی ہے اور مشکات المصابی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور اس کے رابی ہیں حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک مکان اور اس کی دیوار کے معنی دے فرمایا آقا علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جو ہے ایک مکان اور اس کی دیوار کے معنی دے یعنی جس کا بعض حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے پھر آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح داقل فرمایا یعنی یہ بتایا کہ مسلمان کا مسلمان سے جو تعلق ہے ایک دیوار کے معنی دے فرمایا یعنی دیوار کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اسی طرح مضبوط ہونا چاہیے فرمایا اور آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کو ایک دوسرے ہاتھ میں جو نے ڈال کر جو فرمایا مثال دے کے فرمایا اس قدر مسلمان مضبوط ہو جائے فرمایا یعنی اس طرح ان کے اندر اتحاد ہو جائے اس طرح ان کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے فرمایا اب آئیے کہ کائنات کے اگر ہم نظام کو دیکھتے ہیں میں مثال بتا رہا ہوں آپ کو کائنات کا جو نظام ہے انسان کے جو آپسی اتفاق سے چلتا ہے اللہ رب العالمین نے یہ کائنات کو جو ہے اللہ رب العالمین نے بنائی یعنی اللہ رب العالمین کی یہ سجائی ہوئی بسائی ہوئی اور بنائی ہوئی اس جو ہے خوبصورت کائنات کے نظام پر اگر ہم غور کریں گے تو کسی بھی سمجھدار شخص ہوں گا وہ جو ہے اس پر اتفاق کرے گا کہ اتفاق کی اہمیت کیا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اتفاق کی اہمیت کیا ہے اور اختلافات کی مضمت کیا ہے یعنی رب العالمین کی یہ بنائی ہوئی سجائی ہوئی یہ جو کائنات ہے اگر اس کے نظام پر اگر ہم غور کریں گے تو کوئی بھی سمجھدار آدمی ہو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اتفاق کی اہمیت کیا ہے اور اختلاف کی مضمت کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں گے آپ یہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے یہ دنیا جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی یہ دارالاسباب ہے اسباب پر ٹکیوی ہے یہ دنیا یہ دنیا اسباب پر ٹکیوی اب آئیے کہ اس نظام میں اگر دنیا کو اگر ہم دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ اس دنیا میں ایک شخص یعنی وہ خواہ کتنا ہی دانشمند ہو وہ شخص جو ہے کتنا ہی دانشمند ہو اور دولت مند کیوں ہو دانشمندی کے ساتھ اگر وہ شخص اگر دولت مند بھی کیوں نہ ہو مگر وہ اپنی ساری ضروریات زندگی اکیلے اور تنہا پوری نہیں کر سکتا کتنا مالدار کیوں نہ ہو کتنا سمجھدار کیوں نہ ہو کتنا جو ہے نا یعنی دانشمند کیوں نہ ہو مگر جو ہے وہ اپنی ساری جو ضروریات زندگی ہے وہ اکیلہ اور تنہ تنہا پوری نہیں کر سکتا اب دیکھیں کیا بڑا ہے کیا چھوٹا ہے کیا پڑا لکھا ہے کیا انپڑ ہے کیا میر ہے کیا غریب ہے کیا گورا کیا کالا کیا عربی کیا جمعی کیا شہری کیا تیہاتی یعنی ہر ایک شخص کو بلا تخصیص ہر ایک کو جو ہے قدم قدم پر دوسرے کے سہارے اور ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے دوسرے کے سہارے اور ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح رب یعنی اگر آپ دیکھیں گے رب العالمین نے کائنات کا یہ سارا نظام جو ہے ایک دوسرے کے تعاون اور ایک دوسرے کے اتفاق اور ایک دوسرے کے اتحاد سے چلتا ہے یہ قرآن نظام اگر آپ دیکھیں گے ہر ایک شخص کو جو ہے ار ایک کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی شخص جو ہے تنہ تنہا اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا تو ہمیں چاہیے کہ اتفاق اور اتحاد یہ جو ہے کائنات کے نظام پر ہم غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک شخص کو دوسرے شخص کی ضرورت ہوتی ہے غریب ہو امیر ہو بادشاہ ہو ریایہ ہو لیڈر ہو کوئی بھی ہو ہر ایک ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے تو کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے ایک دوسرے کے تعاون اور ایک دوسرے کے اتحاد اور ایک دوسرے کے اتفاق سے چل رہا ہے تو اتفاق کا جو اصل مرکز ہے وہ کیا ہے وہ سمجھنا ہے میں آج اتفاق کا جو اصل مرکز ہے ہم جو اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں اتفاق کا اصل مرکز کیا ہے وہ دین ہے اس لیے جو ہے نظام کائنات کی بقا اور انسانوں کی جو صلاح ہے اور فلا کے لیے آپسی جو اتفاق ہے آپسی جو اتحاد ہے نہایتی اہم وہ ضروری ہے یہ قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِنَّ حَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتُمْ وَاحِدَا اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے سب کے لئے ایک ہی دینیں فرمایا اللہ نے فرمایا حقیقت یہی ہے کہ یہی تمہارا دین ہے یہی تمہارا دین ہے اور سب کے لئے ایک ہی دینیں فرمایا اور اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا جو قدبِ مسلمان میں جو میں نے آیت پڑھی ہے وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی یعنی دین کو سب جو ہے مل کر مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف پیدا نہ کرو آیت کریمہ میں جمعہ کی خید لگائی کیا لگائی جمعہ کی خید لگائی اس کے مطلب یہ ہے کہ دین تو سب کا ایک ہی ہے دین تو سب کا ایک ہی ہے اس کے لئے دینی و اسلامی اصولوں پر جو دین کے جو اسلامی جو اصول ہیں ان اصولوں پر سب مل کر جمع ہو جاؤ اور انفرادی زندگی میں اپنے مفاد سے بڑھ کر انفرادی زندگی میں جو ہے اپنے مفاد سے بڑھ کر دوسروں کی مفاد سے خیال کرو اس کی برکت سے تم میں جمعیت اجتماعیت خود بخود پیدا ہو جائے گی اور اس کے بغیر جو ہے اتحاد مشکل ہے تو ہم جو ہے اپنے سے زیادہ گر ہم دوسروں کے لئے کر جو ہے دوسروں کی مفاد کا ہم خیال کرنا شروع کر دیں گے تو الحمدللہ اس کی برکت سے جو ہے ہم میں اجتماعیت ہی پیدا ہو جائے گی خود بخود اجتماعیت پیدا ہو جائے گی خود بخود بخود ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا اگر یہ نہیں ہے تو پھر اتحاد بھونا مرانے لیے بہت مشکل کی بات ہے تو جو دین کے دینی و اسلامی اصولوں پر ہم سب مل کر جمع ہو جانا یہ جو نا وقت کا اہم ترین تخاظات اب آئیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیکم اجمعین کے یعنی ان کا جو آپسی جو اتفاق ہے اور باہمی جو دین اسلام جو ان کا سبب تھا وہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا اگر آپ جو ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں میں جب تک دین نہیں تھا یہ دیکھئے دین کی اہمیت کیا ہے جب تک صحابہ اکرام کی زندگیوں میں جو ہے دین نہیں تھا اس وقت جو ہے ان کے درمیان شدید اختلاف تھا شدید اختلاف تھا ان کے درمیان اور وہ انتشار کا سبب بنے ہوئے تھے تاریخ اسلام ہر طالب علم اس سے بہکو بھی واقعی پہ لیکن جب ان کی زندگیوں میں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں دین آیا اور جو ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور آقا علیہ السلام کی صحبت حضور پاک علیہ السلام کے لائے دین کو انہوں نے قبول کیا حضور کی صحبت میں رکھا جو ان کی تربیت ہوئی ہے اور آقا علیہ السلام کے بتائے دین پر اللہ ہی ہوئے دین پر جب صحابہ اکرام آپس میں ان کے درمیان جب اتفاق ہو گیا اتحاد ہو گیا اجتماعیت آ گئی اور ان کے درمیان جو ہے اختلافات ختم ہو گئے دین کی برکتوں سے اختلاف ختم ہو گیا تاریخ اس بات پر شائد ہے پہلے دین نے لائے تھے ان کے درمیان شدید اختلاف تھا جب دین لے کر آ گئے ان کے درمیان اتحاد بھی آ گیا اتفاق بھی آ گیا اجتماعیت بھی ان کے در آ گئی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا پھر اللہ تعالی نے تمہارے دلوں پر تمہارے دلوں کو کیا کیا اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے کیا ہو گئے ان کے فضل سے ان کے دل جڑ گئے ان کے دلوں کے درمیان سے اختلاف پتم ہو گیا دین کی برکتوں سے ان کے دل کے درمیان جو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے سے ان کو جور دیا اپنی فضل سے اللہ تعالی اب دیکھیں گے یہی وجہ آتی ہے کہ عقال صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے رسالت میں کر آپ دیکھیں گے یعنی مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے مختلف مقامات سے تعلق رکھنے والے مختلف جو ہے نا شہروں سے تعلق رکھنے والے وہ صحابہ اکرام کی اگر ان کے نام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا حضرت بلال حبشی مقام حبش سے ان کا تعلق تھا حضرت سیدنا سوہیب اور رومی ان کا تعلق روم سے تھا سیدنا سلمان پارسی کا تعلق فارس سے تھا اور سی طرح حضرت مزرد فاری کا تعلق دوسرے مقام سے تھا سیدنا طفیل کا تعلق دوسی سے تھا سیدنا غزیفہ کا تعلق سہمی سے تھا سیدنا ابو سفیان کا تعلق امیہ سے تھا بن امیہ سے تھا سیدنا عدی کا تعلق تائی سے تھا اور اس طرح جو ہے اگر آپ انصار کو دیکھیں گے اسی طرح آپ مہاجرین کو دیکھیں گے جو کچھ بھی تھے مگر یہ سب جو ہے نا ان درمیان اتحاد ہوا اتفاق ہوا انما المؤمنون اخوا یعنی اس آیت مبارکہ کی روشن میں بلا شبا تمام مومن بھائی بھائی ہیں کی حقیقی عملی عرصت کی تفسیر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جبعین کی ذاتی مبارکہ دیکھئے مختلف مقامات مختلف جو ہے نا قبیلے مختلف شہروں کے تعلق رکھنے کے باوجود بھی جو ہے ان کے درمیان جب دین آ گیا ان کے درمیان محبتیں آ گئی ان کے درمیان اتحاد آ گیا ان کے درمیان جو ہے اجتماعیت آ گئی یہ دیکھئے صحابہ کرام کی زندگیوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو پتہ جلائے یہ سب کچھ دین کی برکت تھی سبحان اللہ اب آئیے کہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا صحابہ کرام کی میں نے نام لیے کوئی مخام حبر سے تھے کوئی جو ہے مخام رون سے تھے کوئی جو ہے نا فارس سے تھے مگر جب دین آ گیا مسلمان ہو گئے تمام مومن بھائی بھائی بن کر رہنے شروع کر دئیے تو یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا ہمیں جو ہے نا متعلق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح دین کی برکت آ گئی اور دین کی وجہ سے ان کے درمیان اتحاد اتفاق اور ان کے درمیان اجتماعیت آ گئی آئیے میں روایت آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا اخی علیہ السلام جب حجرت فرما کر مکتل مکرمہ سے انسار صحابہ کا بھائی بھائی بنا دیا ایک ایک صحابی کو مجلس میں انسار صحابی کو اٹھا کر ایک ایک مکی صحابی کو مہاجر صحابی کو جو ہے نا مدینی جو صحابی تھے ان کا بھائی بنا دیا تو اس طرح جو ہے جو مہاجر ہجرت کر کے آنے والے مکی صحابہ تھے اخی علیہ السلام نے ان کو مدینے پاک پر رہنے والے صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مدینہ شریف کے جس مدنی صحابی سے جن کا بھائی بنایا تھا ان کا نام تھا سعاد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا تو ان کے درمیان جو آپس میں جو اخوت جو بھائی چارگی جو قائم ہو جانے کے بعد جب تعلق بن جانے کے بعد حضرت سعید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا روایت کے الفاظ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں مدینہ منبرہ میں الحمدللہ سب سے زیادہ مالدار بھئی کو فرمایا لہذا دیکھ لو اپنی پسند کا یعنی میرے پاس جتنا مال ہے اپنی پسند کا آدھا مال اگر آپ چاہو تو آدھا مال اپنی پسند کا لے لو اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پاس دو بیویاں ہیں جن کے ساتھ میں خوشگبار زندگی بسر کر رہا ہوں لیکن تم میرے ایمانی بھائی ہو اب تک تم بغیر بیوی کے زندگی بسر کر رہے ہو اس لیے دیکھو کہ میں اپنی دو بیویوں میں سے ایک بیوی کو تلاق دے دوں گا تم بعد میں ان سے نکاح کر لینا عدد ختم ہو جانے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا سبحان اللہ کیا ایسار تھا کیا اخوت تھی کیا اتحاد تھا لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ دیکھیں گے آپ نے یہ بات سنی تو آپ کی غیور طبیعت سے جو آپ کی طبیعت تھی وہ اس بات کو گبارہ نہ کیا کہ اس بات کو آپ خبول کر لیں فرمایا نہ آپ نے مال کو خبول کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کو سامنے وہ صحابی رسولت ساتھ جو ہے اپنا آدھا مال آپ فرماتے جو آپ کو پسند ہو میرا آدھا مال لے لینا لیکن اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ان کی کوئی بات کو خبول نہ کیا ان کی طبیعت کو یہ گبارہ نہ ہوا آپ نے فرمایا بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرن فی الدارین اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و ایال اور تمہارے مال و منال میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے آپ فرماتے ہیں آمین آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بطلا دیجئے یہ کون؟ مال میں آپ کی گھرماروں میں برکتیں عطا فرمائے بس مجھے آپ کیا کر دے بس مجھے صرف بازار کا راستہ آپ بتلا دیا اللہ اتبر آگے اللہ تعالیٰ مالکے فرمائے سبحان اللہ کیسا توقل تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک صحابی جو ہے آپ کے جو جن سرکار ہے جن کو بھائی بنایا تھا جن سے بھائی بنایا تھا انہوں نے اپنا آدھا مال پیشکش کیا حتیٰ کہ جو ایک بیوی کو جو ہے طلاق کے بعد ادھر گزرنے کے بعد ان سے نکاح کروانے کی بات کر دی لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طبیعت کو یہ گوارہ نہ ہوا آپ نے کہا کہ اللہ آپ کے مالے برکت جائے دے مجھے بس آپ اتنا بتا دیں بادار کا راستہ بتا دیں یعنی آگے اللہ مالک ہے یعنی اللہ کی ذات پر جو توقل تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا اب آپ فرماتے ہیں کہ تو حضرت کے ساتھ بے تکلفی یعنی آپ بالکل جو ہے آپ نے فوراں آپ کو لے گئے اور ان کو بادار کا راستہ بتا دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بادار جا کر آپ نے خرید و فروض کا معاملہ شروع کر دیا یعنی خریدنا اور بیچنے کا آپ نے تجارت کا معاملہ شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی خدرت دیکھئے یہ صیرت میں یہ بات موجود ہے انہیں تجارت میں اتنا نفع ہوا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اتنا نفع ہوا کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا اتنا مال دیا کہ آپ نے مال بھی کمایا شادی بھی کرا یعنی شادی بھی آپ کی ہو گئی اور ان کی تجارت میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکت عطا فرمائی تھی وہ خود فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اگر میں کوئی پتر بھی اٹھاتا تو مجھے اس سے سونا چاندی حاصل ہونے کی امید ہوتی فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اب آئیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کی زندگی سے یہ بات پتا چلا کہ صحابہ اکرام میں دین کی جو ایسی برکتیں تھی اور اس وجہ سے ان میں اتحاد رہا دین کی وجہ سے ایسی محبت رہی ایسی اقوت رہی ایسا اتحاد رہا اور اللہ رب العالمین نے یہ ایسی اتحاد کی وجہ سے ایسی برکتیں عطا فرمائی اب آئیے کہ امت مسلمہ اگر ایک وجود بن جائے تو کوئی شخص بھی کوئی دشمن بھی مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اب روایت میں علماء نے فرمایا یہ حدیث مبارکہ ایمان والے سیسا یعنی پلائی ہوئی دیوار کی طرح یعنی سیسا جو پگلاتے ہیں دیوار میں یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کی تفسیر ہے مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو تعلق ہوتا ہے اس کی مثال جو ہے ایک مضبوط امارت کی معنی دے فرمایا ایک مضبوط امارت کی معنی دے اگر آپ دیکھیں گے کوئی بھی شخص جب آپ اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے کوئی اپنے گھر کو امارت کو بناتا ہے کوئی دیوار کو بناتا ہے تو یہاں مثال دی گئی ہے کہ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو تعلق ہے وہ ایک مضبوط اب دیکھیں آپ دیوار اگر بنتی ہے یا مکان اگر بنتا ہے جو مثال دیا ہےگا ایک مضبوط مکان کی طرح انسان مسلمان کا دوسرے مسلمان کے جو تعلق ہے ایک مضبوط دیوار کی طرح مضبوط مکان کی طرح اگر آپ دیکھیں گے مثال بتاتا ہوں یا اگر مکان بنتا ہے جس مکان میں جو چیزیں بنتی ہے اس میں مختلف قسم کی جو اجزاء ہوتے ہیں اس میں جوئے مضبوط مکان ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے اگر جو ہے اگر آپ غور کریں گے جب یہ تمام چیزیں بکری بھی تھی اگر اینٹ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں تھی لاکھوں کی تعداد میں تھی مگر وہ بکری بھی تھی اس طرح لوہا بھی جو ہے وہ جو ہے یعنی بکراوا تھا تو کوئی بھی شخص جو ہے اگر یہ چیزیں جو لوہا ہو اینٹیں ہو اور جو ہے لکڑی ہو یہ جن تمام چیزوں سے جو مکان بنتا ہے اگر یہ مختلف اجزاء یہ الگ الگ تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے کوئی ایک فرد بھی آ کر اینٹوں کو نکال کر پھیک سکتا ہے لوہے کو آسانی کے ساتھ اٹھا لے سکتا ہے لکڑیوں کو لے کے جا سکتا ہے اگر یہی لوہا یہی اینٹ اور یہی جو ہے نا لکڑی اگر یہ مل کر مضبوط دیوار بن جاتی ہے یہ مضبوط مکان بن جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے پورے لوگ مل کر بھی اس دیوار کو نقصان نہیں پہنچا سکتے پورے لوگ مل کر بھی اس مکان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ارے یہی مکان کے اندر کیا تھا انجھے تھی یہی مکان کے اندر کیا تھا لوہا تھا یہی مکان کے اندر لکڑیاں تھی مگر جب ان کے درمیان اتحاد ہو گیا جب ان کے درمیان اتفاق ہو گیا یہ سب مل کر مضبوط دیوار بن کر اور مضبوط چھت بن کر جب ایک مضبوط مکان کی شکل اختیار کر گیا تو کوئی لوگ بھی اس کو مل کر جو ہے اس کو گرا نہیں سکتے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے پتا یہ چلا اینٹ لوہا لکڑی جب ان کے درمیان اتحاد ہو جائے جب ان کے درمیان اتفاق ہو جائے تو ایک مضبوط مکان بن جاتا ہے مضبوط دیبار بن جاتی ہے تو آج مسلمان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اختلافات انتشارات کا شکار نہ ہو جب وہ اختلافات انتشارات کے شکار ہو جائیں گے آپس میں جب اختلافات پڑ جائیں گے تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آسانی کے ساتھ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں آج وقت کا اہم ترین تقاضہ آئے آج وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو آج مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہو اختلافات ہمارے اندر سے آت ختم ہو جائیں اس کی ہم کوشش کرنے کی ضرورت ہے اب آئیے مسلمانوں کی پستی اور زلط کا جو سبب ہے وہ کیا ہے باہمی اختلافات ہیں ہمارے ہماری تاریخ شاید ہے جب ہمارے ایمان میں خوت اور آپس میں اخوت اور صبر و استقامت کا ہمارے درجہ بس ہوتا تو ہم دنیا پر اچھائے ہوئے تھے کامیابی ہمارے قدم چومتی تھی ہم اقلیت میں بھی تھے تب بھی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں شکست نہ دے سکی آپ کو معلوم ہے بدر کا واقعہ کیا نہیں معلوم تین سو تیرہ افراد پر مشکمیل ہے لیکن دیکھیں آپ کیسا ہمارا اتحاد اتفاق تھا بدر کا واقعہ اس کی بہترین مثالیں لیکن جب سے ہم میں اختلاف پیدا ہوا اور ہم نے ایک دوسرے کی تانگیں کھیچنا شروع کر دی تو ہماری جمعیت اور قوت ختم ہو کر اور ہماری ہواہ کھڑ گئی ہماری ہواہ کھڑ گئی قرآن مجید نے میں سمجھایا اللہ نے فرمایا کہ اختلاف اور جگڑا نہ کرنا ورنہ تمہاری ہواہ کھڑ جائے گی اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَا رِیْحُكُمْ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اختلاف اور جگڑا نہ کرنا اللہ نے فرمایا اگر تم اختلافات اور جگڑے کروگے ورنہ تمہاری ہواہ کھڑ جائے گی فرمایا متحید ہو جو اللہ فرماتا ہے اتحاد ہمارے اندر پیدا ہو جائے اختلاف اور انتشار کا بول بالا ہونے کی وجہ سے ہمیں خدم خدم پر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج جب کوئی قومی و ملی تحریک چلانے کے مسئلہ آتا ہے تو بدخسمتی سے باطل پرستوں سے پہلے ہی آپس ہی اختلافات ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمارے آپس ہی اختلافات کو ہم ختم کر لیں اتحاد کے ساتھ متعید ہو جائیں اجتماعیت ہمارے اندر آ جائے آپس میں ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور ہمارا اختلاف ہم ختم کرنے کی کوشش کریں آج یہ چند باتیں میں نے اتفاق کی اہمیت اور اختلاف کی مضمت کی تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا اللہ رب العالمین کی بارکہ میں دثبت ہوا ہوں پرورتگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے